بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس طرح بینک ایکاؤنٹ کا ویزا ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی بینک ایکاؤنٹ سے کسی بھی بینک ایٹی ایم سے آپ پائیسے نکالتے ہیں اسی طرح ایزی پائیسے میں بھی ویزا ڈیبیٹ کارڈ آ چکا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی ایٹی ایم مشین سے جو ہے آپ پائیسے نکال سکیں گے تو ویزا ڈیبیٹ کارڈ ایزی پائیسہ ایکاؤنٹ والوں کے لئے بہت ہی اچھی حبر ہے اور خوشی کی حبر ہے جو کہ آج ہی یہ لانچ ہوا ہے یہ نیا فیچر جو ہے ایزی پائیسہ میں آج ہی آ چکا ہے تو آپ ایزی پائیسہ میں ویزا ڈیبیٹ کارڈ کو کس طرح سے آپ جو ہے آپ اس کو ایک ٹیو کر سکتے ہیں یا کس طرح جو ہے آپ اس ویزا ڈیبیٹ کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ یہاں پر اگر ایزی پائیسہ ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروموشنز تو اس پروموشنز میں لکھا ہوا ہے ایزی پائیسہ اور ویزا سے لائف ایز انجیب رہا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ وہ کارڈ بنوا سکتے ہیں لیکن اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایزی پائیسہ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو نیچے رائٹ کرنے میں نیچے دائیں کونے میں مائی اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ارڈر نیو ڈیبیٹ کارڈ تو ارڈر نیو ڈیبیٹ کارڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پانچ ہنسوں پر مستمیل کورڈ مانگا جاتا ہے وہ آپ نے وہ پین کورڈ آپ نے یہاں دے دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پارا چکا ہے ایزی پائیسہ یونین پر تو اگر یونین پر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں نیچے نیچے بار کلک کریں اس کے علاوہ یہاں اگر آپ اس پیج کو جو ہے اس کو آپ سکیپ کریں گے تو یہاں پر آتا ہے ایزی پائیسہ پیپاک تو ایزی پائیسہ پیپاک بھی یہاں پر آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے نیچے نیکسٹ بار کلک کرنا ہے تو یہ دو فیچر جو ہے یہ پہلے سے ہی جو ہے ایزی پائیسہ میں چل رہا ہے چل رہے تھے یونین پر اور ایزی پیپاک تو اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا پیج جو ہے جب آپ اس کو سکیپ کریں گے تو یہاں پر آتا ہے ایزی پائیسہ ویزا تو یہاں سے آپ جو ہے ویزا ڈیبیٹ کارڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے آپ خاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بنوا سکتے ہیں اس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ایکٹیویٹ کرنے کے لئے آپ نے نیچے ویزا ڈیبیٹ کارڈ پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے روپیز وان تاؤزنڈ تو اس کارڈ کا جو فیس ہے وان ٹائم کارڈ فیس تو وہ ایک ہزار روپے ہے تو ایک ہزار روپے میں جو ہے آپ کو یہ ویزا ڈیبیٹ کارڈ جو ہے ایزی پائیسہ کا آپ کو مل جائے گا تو جب آپ اگر آپ یہ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپنے ہزار روپے فیس جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا تو نیچے لے کیا ہوا ہے تو آپ اس ڈیبیٹ کارڈ کو ویزا کارڈ کو کسی بھی ایٹی ایم پر جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹی ایم سے آپ اس کے ذریعے پائیسے نکلوا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو کسی بھی دکان پر جو ہے جا کر ایزی پائیسہ ویزا ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کو خاصل کر سکتے ہیں حرید سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کو جو ہے جب آپ اس چیز کے ویزا ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے آپ کو کوئی خرید و فاروخت کرتے ہیں یا جو ہے آپ اس کے ذریعے آپ کسی بنگ سے پائیسے نکلواتے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے گیٹ الارٹ سے یعنی آپ کو اس ایمیز بھی آئے گا ایمیل پر اور موبائل پر جو ہے آپ کے موبائل نمبر پر وہ آپ کو میسج بھی سینڈ کریں گے تو جگہ اگر آپ ویزا ایزی پائیسا کا ویزا ڈیبیٹ کارڈ خاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے نیچے ارڈر نو پر کلک کرنا ہے تو جن کے میرے ایزی پائیسا جو ہے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے نہیں ہے تو میں یہ کارڈ اس کو خاصل نہیں کر سکتا اور ابھی میں اس کے لئے ارڈر نہیں دے سکتا اگر آپ کے ایزی پائیسا ایک ہزار روپے موجود ہے تو آپ نے نیچے ارڈر نو پر کلک کرنا